آپ دیکھ رہے گلستان لائف فیڈ اور گلستان لائف فیڈ پر میں ہوں فیدہ حسین اس وقت میں زلالتنا کے ڈاگ بنگلو کھانابل میں موجود ہوں جہاں پر جمہو کشمیر یعنی کہ مرکزی زہر انتظام جمہو کشمیر کے لفکڈ گورنر شری منوش سینہ آج صبح ڈاگ بنگلو پہنچے عوامی وفود جو ہے وہ جوگ در جوگ یہاں پر پہنچ رہے حالانکہ موسم خراب ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ عام لوگوں پر اس کا اثر کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اور یہاں پر لوگوں کے ایک بڑی تعداد انتظار کر رہے ہیں اور اگر ہم دوسری جگہ کی بات کریں گے وہاں پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ جگہ بنائی گئی ہے وہاں سے لوگ جو ہے آہستہ آہستہ کر کے لفکڈ گورنر جمہو کشمیر یوٹی سے وہ ملاقی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جو ملسپل کمیٹی سے مختلف چیئرمین سے مختصر اقبال صاحب کافی خوش لگ رہے آپ کیا ڈیولپمنٹ پر ہی بات عرفات صاحب آدل دینے رہے ڈیولپمنٹ ایک مدہ ہے جمہو کشمیر کا وہ ڈیولپمنٹ جو اربن لوکل بارڈیز کی عمرویل پریزیڈنٹس اور جو ہمارا پورا اربن لوکل بارڈیز کا ٹیم ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ خاصی کی اور پرس ٹائم ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ساتھ ساتھ ہم انتظامی اور الڈی ایڈمیسٹیشن سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تھیٹر ایف سسٹم اور جو پنچائت اور اربن لوکل بارڈیز کا چناہ ہوئے وہ ڈیو ٹائم پر ہونا چاہیے تاکہ لوگ سفر کرنے ہیں سفر نہیں کرنا چاہے الیکشن ضروری ڈیموکرٹک پراسس ضرور ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹس اور الیکٹری ریپنٹیٹیوز جو الیکشن کمیشن آپ انڈیا کوئی فیصلہ لے رہے ہیں لیکن بار بار آپ اپنی باتوں میں کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے ہر جگہ نظر آ رہی ہے تو آج ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کیا امید ہے کیا کیا آپ دیکھیں الیکشن کے بارے میں ہمارا ذریعہ ہے ہم اس تک بات پہنچائیں گے تو آگے وہ بہت بات پہنچائیں گے ارباد صاحب ٹھیک ہے کیونکہ وقت نہیں ہے ارباد صاحب ہے ارباد صاحب بارش کا جب ہمیں کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو آپ پہ کیوں اثر تو بلکل نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں تو آج اسی زمن میں یہاں پر الزی صاحب سے ملاقی ہو رہے ہیں تو یہاں پر دعوت نامہ ہمیں دسٹک ایڈیسیشن کی طرف سے ملا ہے تو اپنی بات رکھیں گے جو بھی باتیں ہیں وہاں پر بات کریں گے یاسین صاحب یاسین صاحب آجے بتائیے آج کی اس میٹنگ کے حوال کیونکہ میٹنگ میں آپ جا رہے ہیں میٹنگ میں ہم جا رہے ہیں اس لئے کہ دولپمنٹ کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر کازی کن کے کچھ مسئلے ہیں وہ آپ آج اٹھائیں گے ضرور انشاءاللہ ہم کازی کن کے مسئلے ہیں کیونکہ ڈیسی صاحب نے وعدہ دیا آپ کو وہ ہم سارے مسئلے یہاں پر ٹھٹائیں گے اور الڈی صاحب کو جو ہم پر ہمارے امین مسئلے ہیں وہ ہم الڈی صاحب کی میٹنگ میں پڑھیں گے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں میٹنگ کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم آپ سے اور باتیں کرنے کی کوش کریں گے لیکن مدام مقصد یہی ہے کیونکہ خود لفنیڈ گورنر اگر ہم دیکھیں گے کہ کشمیر پروونس کے ہر زلہ پہ ہر زلہ میں جا کر وہاں پر عوامی وفوت سے مل رہے ہیں لوگوں کی شکایتیں سن رہے ہیں اور لوگوں کی شکایتوں کا ازالہ جو ہے آج خود لیا جاتا ہے حالانکہ اگر ہم زلہ انتناک کی بات کریں گے زلہ انتناک کے لئے کون کون سی سوگاتیں لے کر آج لفنیڈ گورنر صاحب آئیں گے اور یہاں پر آج کتنے چیزوں کا اعلان ہوگا یہ ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ضرور جو ہے روبرو ہو جائے گے اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کون کون سے اعلانات ہوئے ہیں لیکن پھر سے میں کچھ تصویروں میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر یہاں سے ہی جو عوامی وفود ہے وہ آگے جا رہے ہیں اور لفنیڈ گورنر صاحب سے ملاقی ہو رہے ہیں حالانکہ زیادہ سے زیادہ آپ جڑنے کی کوشش کریں یہاں پہ کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ موسم کا مزاج آپ دیکھ ہی رہے اس وقت کہ انتناک میں بارش جو ہے وہ فورجی کی سپیڈ سے پڑ رہی ہے اس وقت لیکن اس بارش کا کوئی بھی اثر مقامی لوگ اوپر نہیں پڑ رہا ہے مقامی لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پر جو خود لفنیڈ گورنر جو ہے وہ خود یہاں پر عوام سے مل رہے ہیں یہاں پر انہوں نے پہلے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایک جائزہ میٹنگ لیا ہے کہ یہاں پر کون سے کام ہوا ہے کون سے کام ہونے ہیں کون سے کام ہاتھ میں لینے ہیں لیکن اس کے لئے ایک خاکہ جو ہے بلکل تیار ہوگا لیکن پھر سے میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ لفنیڈ گورنر جمہ کشمیر یوٹی مرکزی زیادہ انتظام جمہ کشمیر کے لفنیڈ گورنر منوش سینہ کا آج انہتنہ کا دورہ کل جہاں پر وہ بانڈی پورا گئے تھے وہاں پر عوامی جو نمائندے ہیں پیار آئیز ہیں وہ ان سے ملے اپنی شکایت لے کر اپنے جو مسائلیں وہ لے کر لیکن انہتنہ کی تصویریں بدلی بدلی سی یہاں پر عوامی جو وفود ہے جو عوامی وفود ہے پیار آئیز کے ساتھ ساتھ عوامی وفود بھی لفنیڈ گورنر سے اس وقت ملاقی ہو رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور ڈاگ بنگلو پورا پیک ہے لوگوں سے برا ہوا کیونکہ زلح انہتنہ نے ایک بار پھر کیونکہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے انہتنہ کے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انتناک جو ہے نمبر ون پر ہونا چاہیے اور ہم بھی امید یہی رکھتے ہیں لفنیڈ گورنر صاحب سے کہ آج بڑے اعلانات جو ہے وہ متوقع ہے آپ انہیں رہے گلستان لائف فیڈ کے ساتھ لیکن موسم کا مزاج بدلتا ہوا اور اس موسم کا مزہ اپنے گھر بیٹھے لے لیجئے مجھے اجازت دیجئے